ایک ویڈیو اپلوڈ اگر آپ اس کو دو تین مہینے کے لیے فالو کر لیتے ہو اپلائی کر لیتے ہو اور جو شرف دن میں ایک یا دو بار کر دی ہے تین بار بلکل نہیں کر دی اگر آپ اس ایکسسائل کو اس ٹیکنیک کو فالو کر لیتے ہو اپلائی کر لیتے ہو اپنی لائف میں تو آپ کا ٹائمنگ کافی حد تک بڑھ جائے گا اور آپ اپنی سیکس لائف کو انجوائی کرنے لگو گے آپ کی ٹائمنگ بڑھ جائے گا اور آپ کی سیکس لائف کے چارم ان ابنڈنس ہو جائیں گے بہت زیادہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گے اس ایکسسائل کو اس ٹیکنیک کو ہم میڈیکل لائن میں ایجنگ ٹیکنیک بولتے ہیں ایجنگ ٹیکنیک ایجنگ کو سیٹویشن کو گولا جاتا ہے جب بلکل ایک کنارے پہ آ جاتا ہے کوئی آدمی چلتا چلتا کنارے پہ آ جاتا ہے کوئی چیز باہر بکھرنے کو آ جاتی ہے کوئی چیز باہر نکلنے کو آ جاتی ہے کوئی چیز گرنے کی سیٹویشن پہ آ جاتی ہے اس سیٹویشن کو ہم ایجنگ سیٹویشن کہتے ہیں اس ٹیکنیک کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو ہم اس کو ایجنگ ٹیکنیک کہتے ہیں دوستو میں ڈاکٹر کپور کنسلٹ اینڈیورولوجیسٹ لازٹ پورٹی وننیئر سے میں سیکس کے پیشنس کا ٹیٹمنٹ کر رہا ہوں اور ہم آن لائن ٹیٹمنٹ بھی کرتے ہیں اگر آپ ہماری میڈیشن اور ہمارے آن لائن ٹیٹمنٹ کے بارے میں جانا چاہتے ہوں تو آپ ہماری ویب سائٹ دی آرککورکلنک ڈاٹ کام پہ جائیے یو بل گیٹ آل دیٹیلز دیر اگر آپ ویب سائٹ پہ نہیں جانا چاہتے ہیں تو یو کال می فرم کے لوگ جو گلوبل کنٹریز میں رہتے ہیں وہ یہی نمبر بارہ وڑسف کا ہے گلوبل کنٹریز میں رہنے والے لوگ اگر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کچھ جانکاری لینا چاہتے ہو تو وہ وڑسف کے اوپر آڈیو کال کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی آپ کچھ پوچھنا چاہوگے کسی بھی لینگوج میں آپ پوچھنا چاہوگے انگلیس میں پوچھنا چاہوگے تو لو پرابلم آپ کو سب ہی کا اسی لینگوج میں بتا دیا جائے دوستو بنے رہیں جڑے رہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں گولیں گے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو جنور اپنے دبانا ہے تاکہ میری تینوں ویڈیوز آپ کے پاس ون آفٹرنا حدران آ جائیں اور آپ اپنی سیکس لائپ کو انہانس کر پائیں آپ کی ٹائننگ بڑھا پائیں آپ سیکس لائپ کو انجوائی کر پائیں موسیقی 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 ایجنگ ٹیکنیکس کو میں ایک ملک کو بوائل کرنا دودھ کو بوائل کرنے کی سٹویشن کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر رہا ہوں آپ کو اس سٹویشن میں سمجھنے میں بہت آسادی ہوگی مان لو آپ اپنے کچھر میں دودھ اوبال رہے ہو آپ نے ایک کلو دودھ ایک ٹبلر میں ڈال کے ایک پتیلے میں ڈال کے گیس کے اوپر رکھ دیا اور پاس کھڑے پون گیس کو آن کیا ہوا ہے دودھ کا temperature ہائی ہوتا رہے پہلے یہ normal temperature ہوگا پھر انہوں نے اس کا temperature بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا ایک situation ایسی آ جائے گی کہ دودھ کا level اوپر ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر پھر بھی آپ اس gas کو fully on رکھتے ہو تو ایک situation پھر ایسی آ جائے گی کہ دودھ باہر نکلنے کی situation پہ آ جائے گا اتنا اوپر اٹھ جائے گا کہ دودھ باہر گرنے کی situation پہ آ جائے گا بس اگزیٹلی اسی سیٹویشن کے اوپر اسی ٹائم کے اوپر اگر آپ گیس کو آف کر دیتے ہو یا اس کو کم کر دیتے ہو تو آپ جو دودھ باہر نکلنے والا تھا وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گا اور کچھ ٹائم اگر آپ اس کو بند کر دیتے ہو اگر آپ گیس کو بند کر دیتے ہو تو دودھ بلکل نیچے بیٹھ جائے گا پھر اگر آپ گیس کو آن کر کے دودھ کو ہیٹ کرنا شروع کرو گے دودھ کو گرمی دینا شروع کرو گے تو پھر دودھ اوپر آئے گا دیرے دیرے اوپر آتا تھا پھر اسی سیٹویشن میں پہن جائے گا دودھ گرنے کی سیٹویشن میں آ جائے گا اسی وقت پھر آپ اگر گیس کو بند کر دو گے تو دودھ پھر نیچے بیٹھ جائے گا اسی ٹیکنیک کو اسی سیٹویشن کو سمجھنے میں تھوڑی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے میں نے یہ آپ کو دودھ والی ایک جمپل دے کے آسان کر دیا ہے کہ آپ ایڈنگ ٹیکنیک کو آسانی سے سمجھ پاؤں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس ٹیکنیک کو فالو کیسے کرنا ہے اس ٹیکنیک کو اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلی بات تو آپ کے پاس ٹائمنگ بھلا ہونا چاہیے آپ کی جہاں پہ آپ نے یہ ٹیکنیک کو فالو کرنا ہے آپ کے پاس کچھ آنے جانے والے اکار در نہیں ہونا چاہیے آپ پر لیکسٹ مائنڈ ہونے چاہیے تب ہی اس ٹیکنیک کا آپ کو ہنڈر پرسنٹ میلیفٹ ہوگا آپ کے پاس پرائیویسی بھی ہو گئی آپ کے پاس آنے والا بھی کوئی نہیں ہے آپ پریب مائنڈ بھی ہو تو پھر آپ نے اکیلے میں بیٹھ کے اپنی اپنی اگزیکٹ پوزیشن میں جس طرح آپ بیٹھنا چاہو وہاں پہ بیٹھ کے چیر پہ بیٹھئے بستر پہ بیٹھئے نیچے بیٹھئے جہاں پہ آپ طرح اور کہتی ہو وہاں پہ بیٹھئے وہاں پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے جیسے آپagramلی مہٹر بیٹھ کرتے ہو آپ نے مہٹر بیٹ کرنا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد جب آپ مہٹر بیٹھ کرنا ہے یہاں پہ ایک ذہان میں اور رکھنے والی بات ہے کہ آپ نے جو مہٹر بیٹھ کرنا ہے تھوڑا آرام سے کرنا ہے ایسا نہیں بھی جلدی 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 مہٹر بیٹھ کیا اور جلدی مسٹر بیٹھ ہو گئے بھاگ لے گھر کو ایسا نہیں کرنا آپ نے آرام سے دھیرے دھیرے مارٹرویٹ کرنا ہے اور پینس کو آرام سے دھیرے دھیرے اس کو سٹیمولیٹ کرنا ہے پھر مارٹرویشن کرتے رہنا ہے اس ملکھلی ہارڈ نہیں ہو جاتا اور اس سیٹویشن پہ نہیں آتا بھی آپ کا سیمن نکلنے والا ہو جائے جب آپ کو لگے کہ آپ کا سیمن اندل سے چل پڑا باہر نکلنے کی سیٹویشن میں آ جائے گا اگر میں نے دو چار بار آر ہاتھ لائیا تو یہ باہر نکل جائے گا اسی ٹائم پہ آپ نے ساری سٹیمولیشن روک دینی ہے ہاتھ کو ہلانا بند کر دینا ہے اور مارٹرویشن بلکل بند کر دینی ہے بلکل اسی ٹائم پہ آپ نے اپنے ہاتھ کو ہلانا چھوڑ دینا ہے اور ریلیکس ہو جانا ہے تاکہ آپ کا پینس بھی ریلیکس ہو جائے آپ کا ہارٹ اور آپ کا برین بھی ناربل پوزیشن پہ آ جائے کیونکہ جب ہم مارٹرویشن کرتے ہیں تو تھوڑی ہارٹ بھی بڑھتی ہے تھوڑی برین میں تھوڑی بلڈ کی سرپریشن بھی تیج ہو جاتی ہے اور ایکسائٹمیٹ بھی ہوتی ہے اور اس ان کی وجہ سے ہی آپ کو ڈسچارج ہونے کی سیچوئیشن پہ آپ آتے ہیں اور جب آپ فلی فلی اور جب آپ فلی کم کام ڈاؤن ہو جائیں جب آپ کی ایکسائٹمیٹ بلکل بیٹھ جائے تب آپ نے پھر مارٹرویشن شروع کر دیلی ہے اب پھر مارٹرویشن کرو گے تو آپ کے پینس میں پھر دوبارہ ہارڈنس آئے کی پھر اس سیچوئیشن پہ آ جاؤ گی آپ کا پینس میں سے سیمن باہر نکلنے والا ہو جائے گا اور ایکسائٹلی اسی سیچوئیشن پہ پھر آپ نے مارٹرویشن بند کر دیلی ہے اس طرح آپ نے دو بار تین بار چار بار پانچ بار کرنا ہے آپ نے بار بار مارٹرویشن کر دیلی ہے پینس تو تھوڑا ہارڈ کر دینا ہے ہر بار میں ہارڈ تو لیچرلی ہو جائے گا جب وہ ایکسائٹل ہو جائے گا اس میں اورگیزم آ جائے گا تو اس سیچوئیشن پہ آپ نے مارٹرویشن روک دیلی ہے جب آپ کا پینس باہر نکلنے والے کی سیچوئیشن پہ آ جائے جہاں اندر سے چل پڑے بھی اگر آپ دو تین بار ہاتھوں اور ہلا ہوگے تو وہ باہر گر جائے گا اس سیچوئیشن کو ایجنگ ٹیکنیک کرتے ہیں آپ نے دھیار میں یہ رکھنے والی بات ہے بھی آپ نے اتنی دیر تک مارٹرویشن کرنی ہے جب تک آپ کا سیمن اندر سے نہ چل پڑے تب تک آپ نے مارٹرویشن کرنی ہے جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ اندر سے آپ کا سیمن چلنے والا ہے یا تھوڑا چل پڑا ہے تو اسی ٹائم پہ آپ نے مارٹر بیشن بند کردینی ہے اسی ٹائم پہ آپ نے مانسٹرمیشن بند کر دیلی ہے اور اگر آپ یہ بار بار کرتے ہو تو آپ کا برین آپ کا پینس سیکھ جائے گا کہ میں نے جلدی میں نسچارج نہیں ہونا اور نیچرلی ویسے اگر آپ اس کو دو تیر مہینے پریکٹس کرتے ہو تو آپ کی ٹائمنگ بڑھ جائے گی اور آپ کی سیکس لائپ میں ایک ابنڈنس بہت جارہ چیزے جائے گی آپ اپنی سیکس لائپ کو بہت بہتر طریقے سے جواہ کرو گے کیونکہ آپ کا ٹائمنگ بہت بڑھ جائے گا اور کم سے کم میں نے دیکھا ہے میں نے اپنے کللک میں جب مارے پیشنٹ آتے ہیں جن کو ریکٹائیل دسفنکشن کی پرابلم ہے ان کو ہم میڈیسن دے کے ان کو دولور ٹھیک کر دیتے ہیں مگر ٹائمنگ کی پرابلم کبھی کبھار ان لوگوں کو آتی ہے تو ان کو یہی ٹیکنیک ایجنگ ٹیکنیک بتاتا ہوں اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں تو دو تین مہینے کے بعد ان کی فیڈ بیک لینے سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ان کی ٹائمنگ میں ایمپروومنٹ آئی ہے ان کا ٹائمنگ بہت اچھا ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے جو میں آپ کو کہنا چاہتا تھا میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ پر میری ساری بات سمجھ گئے ہوگے انجوائے گا ہے پی شکس لائپ تینک یو رہ مچ